دوست آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والی ہے تو ویڈیو کو شروع سے لکھیں انڈ تک دیکھنا ہے اگر آپ نے ویڈیو کو تھوڑا سا بھی سکپ کرا تو آپ بہت ہی قیمتی انفرمیشن کو ضائع کر دیں گے میڈیسن کا نام ہے ایسیڈ پکرک یا پکرکم ایسیڈم تھکاوٹ اور کمزوری اس کی بہت ہی بڑی علمات ہیں اس کے پیشنٹ کو بہت زیادہ کمزوری محسوس ہوتی ہے چڑھ چڑھاپن اور کام کرنے کو تو بلکل ہی دل نہیں کرتا اور اس کے پیشنٹ کو کمزوری اور تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے نمبر ون اور اگر یہ کمزوری گرمیوں میں زیادہ ہوتی ہو سردیوں کے نسبت تو آپ یہ میڈیسن ان کو ضرور استعمال کرا سکتے ہیں خون کی کمی اور پٹھوں کی کمزوری کی وجہ سے اگر ہاتھوں کی انگلیوں میں اور پاؤں کی انگلیوں میں اگر چوبن محسوس ہوتی ہو تو آپ اس کنڈیشن میں اس کے پیشنٹ کو یہ میڈیسن ضرور استعمال کرا سکتے ہیں سر کے پچھلے حصے قدر جو کہ کام کرنے سے بڑھ جاتا ہے کانوں میں شور کی آوازیں آتی ہوں اور چکر محسوس ہوتے ہوں تو اس کنڈیشن میں میں سمجھتا ہوں اس کے پیشن کو یہ میڈیسن ضرور استعمال کرانی چاہیے بعض افراد کے یہ کہنا ہوتے ہیں کہ ہم جب صبح صویرے اٹھتے ہیں تو ہمیں بلکل بھی تازگی محسوس نہیں ہوتی بہت زیادہ کمزوری محسوس ہوتی ہے تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ میڈیسن ان کے لیے ایک نعمت ہے نمبر فور ریڈ کی ہڈی میں جلن درد اور سوزش اور اگر سات پاؤں تھنڈے ہو جاتی ہوں اور اگر ان کو گرم نہ کیا جا سکے تو اس کنڈیشن میں میں سمجھتا ہوں یہ میڈیسن بہت ہی کمال کے ریزلٹ سکتی ہے نمبر فائف اگر تو کسی شخص چاہے مرد ہو چاہے عورت کو جنسی خیالات بہت زیادہ آتے ہوں تو اس میڈیسن کو استعمال کر کے اپنے آپ کو نارمل کر سکتا ہے نمبر سیون اس کے مریض کی خاص علمات میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا مریض کامچور ہوتا ہے بالکل بھی مشکت نہیں کرتا اور اگر اس کو کوئی ٹاسک ہوتا ہے تو وہ کمپلیٹ کی بغیر بیچ میں ہی چھوڑ دیتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اگر یہ علمات کا مریض آپ کے پاس ہے تو آپ اس مریض کو یہ میڈیسن ضرور استعمال کریں نمبر ایٹ اگر تو کسی طالب علم کو امتحان کا خوف ہو اور جیسے ہی وہ کمر ہے امتحان میں بیٹھے تو اس کو سارا سبق ہی بھول جائے تو میں سمجھتا ہوں اس کنڈیشن میں آپ ان کو یہ میڈیسن ضرور استعمال کریں اور وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں نمبر نائن ہاتھوں سے لکھنے سے اگر فالج ہو جائے اور ہاتھوں سے کام نہ لیا جا سا گی مزید تو میں سمجھتا ہوں اس کنڈیشن میں یہ میڈیسن بہت ہی کمال کے ریزرٹس رکھتی ہے نمبر ٹین اگر تو کسی کو بہت زیادہ جنسی کمزوری ہو پشاب زردہ ہے اور پشاب میں اگر چربی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ میڈیسن اس سوالے سے بہت ہی کمال کے ریزرٹس رکھتی ہے امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں میری یوٹیوب چینل کو اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں تک شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں